نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلوار تھی یہ بالکل اس کی جو ہے نا اصل کافی ہے یہ اصل تلوار نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اصل نہیں ہے لیکن اس طرح کی بنی ہوئی ہے اس طرح کی تلوار تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اگر بالکل اصل جیسی کافی ہے تو کتنی لمبی تلوار ہے کافی بھاری تلوار دیکھ رہی ہے یہ اور یہاں پر جتنے بھی جو ہتھیار موجود ہیں یہ جو ہے سب صحابہ کے دور کے اندر جو ہتھیار ہوا کرتے تھے ان کی جو نکاپیز ہیں اصل نہیں ہیں دے سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو یہ تنواریں کس طرح سے ہوا کرتے تھے آجائیں یہ اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے اورے بھائی جان یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر ایک کتلا رکھا ہوا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ کس طرح سے جو نکیدی اس کمرے کے اندر رہا کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان مکت و مکرمہ سے جنابی علی یہ آپ میرا منظر دیکھ رہے ہیں آج میں لباس پہنا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی کا تو آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کا قلعہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ صلاح الدین ایوبی کا لباس ہے یہ ان کا خوض اس طرح سے پہنا کرتے تھے اور یہ دیکھ رہے ہیں جی اس طرح کے ان کا لباس ہوا کرتا تھا مجھے پانچ منٹ ہوئے یہ لباس پہنے ہوئے اور بالکل جو نا پسینہ نکل رہا ہے یہ سلطنت مملوکی کے اندر یہ بنائی گئی تھی یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بنی تھی ساڑھے چھے سو ہجری کے اندر سلطنت مملوکیہ کے اندر یہ بنی تھی ناصر محمود قلاون جو بادشاہ تھے یہاں کے اس نے یہ مسجد بنوائی تھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ ساڑھے چھے سو ہجری کے اندر اگر حساب لگائیں تو کتنے بنتے ہیں میرے خیال میں ساڑھے سات سو سال ہو چکے ہیں اس مسجد کو یہ دیکھیں جی یہ نہیں کہ آج سے ساڑھے سات سو سال پہلے مسجدیں کس طرح سے ہوا کرتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر کیا زبردست قسم کی تعمیر ہے اس کے اندر جو پلرز وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں یہ یہاں کے بہت پرانے جو فراؤن کی زمانے جو محلات وغیرہ ہوا کرتے تھے یا بڑے بڑے جو ہے گرجہ کر ہوا کرتے تھے پرانے جو ٹوٹے ہوئے تھے وہاں سے پتھر لے کر آئے اور یہاں پر جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں ایک پلر کا جو وزن ہے تیس ٹن ہے یہ گیرینٹ پتھر ہیں ماربل ہیں یہ وہی پتھر ہے جو احرام جو بنے ہوئے ہیں مصر کے اس کے اندر استعمال ہوا پڑا ہے یہ وہی پتھر ہے یہ پتھر لے کر آئے ہیں اسوان شہر سے جہاں سے فرعون کی زمانے کے اندر جو ہے پتھر لائے جاتے تھے فرعونی محلات بنانے کے لیے یہ وہی سے پتھر لے کر آئے ہیں تیس ٹن جو ایک پلر کا وزن ہے تو ہر دور کے اندر جو اس مسجد کی جو ہے ترمیم ہوتی رہی ہے یہ جو اس کی جو ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہ بنوائی تھی ملک فاروق نے تقریباً سو سال پہلے اس مسجد کی جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ہے دوسری مسجدوں سے جو مملوکی دور کے اندر جو مسجدیں بنی تھی وہ اس طرح سے مسجدیں وہاں کرتی تھی بیچ میں جو اس طرح سے کھالی جگہ چھوڑی جاتی تھی ایک سہن چھوڑا جاتا تھا آج ہمارے ساتھ گائیڈ ہیں ام حمادہ تو میں نے دیکھا کہ انہیں خاتون ہیں گائیڈ ہیں جو گائیڈ کر رہی تو میں نے سوچا کہ ان کو ہائر کر لیتے ہیں بڑی ایج کی ہیں تو میں نے سوچا ان کا فائدہ ہو جائے گا کچھ یہ بھی کمالیں گی کلے کا یہ جو حصہ ہے نا سلطنت مملوکی کے دور میں جو ہے نا اس کی توسی ہوئی تھی اور یہ سلطنت مملوکی کے دور کے اندر یہ بنایا گیا تھا یہ سلاح دن کلے کے اندر ہی جو نا انہوں نے توسی کی تھی تو یہ انہوں نے مسجد بنائی تھی اور مسجد کے ساتھ یہاں پر ان کا جیل کھانا بنا ہوا ہے آج میں آپ کو اندر سے جیل کھانا دکھاتا ہوں کہ سلطنت مملوکی کے دور کے اندر جو ہے جیل کی سرہ سے ہوا کرتی تھی اچھا جی یہ مین دروازہ ہے گیٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے آج ہم یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن چند سو سال پہلے جو ہے یہاں پر قیدی رہا کرتے تھے بڑی لوگوں نے یہاں پر قیدے گاٹی ہوں گی آج میں یہ اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیس طرح سے ہے اورے بھائی جان یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر ایک پتلا رکھا ہوا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ کس طرح سے قیدی اس کمرے کے اندر رہا کرتا تھا یہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں پتھر کے ساتھ جو ہے لوہی کی زنجیر بندی ہوئی ہے اگر قیدی کو سخت سزا ہے تو اس کو اسی طرح سے زنجیروں کے اندر باندھ کے رکھا جاتا تھا تو بلکل ایسے لگ رہا ہے کوئی انسان جو ہے نہ بندہ ہوا ہے حالانکہ پتلا موجود ہے یہاں پر اس دور کا جو لباس ہوا کرتا تھا بلکل وہی لباس اس کو پہنایا ہوا ہے انہوں نے پیشے دیکھیں بلٹیاں مگرہ پڑی ہوئی ہیں جو قیدی کے استعمال میں ہوتی تھے محمد علی پاشا جو یہاں پر حکمران بنا تو اس نے یہ جیل ختم کر کے جو نے اس کو میزم بنا دیا یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نہ کس طرح سے لوہے کا یہ مضبوط بنا ہوا ہے اور اس کا جو نے یہ کڑا ہے کس طرح سے بلکیا کرتے تھے یہ دیکھیں اوہ بھائی صاحب کیا بات ہے جی اور یہ دروازہ دیکھیں یہاں سے کھانا مگرہ جو نے دیا کرتے تھے کیدی کو یقین کریں یہ جیل جو ہے نہ تاریخ بتا رہی ہے کہ کتنے لوگ یہاں پر رہ کر گئے ہیں یہاں سے آپ کو تقریباً قاہرہ شہر کا جو ہے نہ مکمل ویو دیکھائی دے گا یہاں پر یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ یہ مسجد بنائے گئی تھی سلطنت مولوکیہ کے اندر اور اس مسجد کو تقریباً سو ڈیٹھ سو سال ہو گیا یہ سلطان ملک فاروق جو تھا جو آخری بادشاہ تھا مصر کا اس نے یہ بنوائی تھی اور اس کی فیملی کی قبریں اس مسجد کے اندر ہیں اور اس کے اندر بھی سلطان احمد کی فیملی کی قبریں ہیں تین بج رہے ہیں دھوپ بھی ہے لیکن گرمی نہیں ہے ایسے نہیں کہ جس طرح سے اسوان شہر کے اندر میں تھا اور لکھسور شہر کے اندر تھا وہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی وہاں پر دھوپ کے اندر کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا زیر زمین یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے جنابِ آلی یہ ہے کسوہ کعبہ کسوہ کعبہ کعبت اللہ کا جو کسوہ ہے اس کی یہ فیکٹری ہے یعنی سعودی حکومت آنے سے پہلے کسوہ کعبہ جو مصر کے اندر بنایا جاتا تھا وہ یہاں پر بنایا جاتا تھا اس قلعے کے اندر تو سبحان اللہ یہ دیکھیں جی پہلی فیکٹری ہے کسوہ کعبہ کی اس فیکٹری کے اندر سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر کسوہ کعبہ بننا شروع ہوا گلاف کعبہ بننا شروع ہوا اور اس وقت تک بنتا رہا جب تک سعودی حکومت نہیں آئی سعودی حکومت آنے کے بعد سعودی حکومت کے شروعاتی دور کے اندر بھی یہی سے یعنی مصر سے ہی کسوہ کعبہ بن کر جایا کرتا تھا ستر کی دہائی کے اندر کسوہ کعبہ کی فیکٹری لگی تھی مکہ کے اندر پھر اس کے بعد یہاں پر کسوہ کعبہ بننا بند ہو گیا اچھا یہ جو توب آپ دیکھ رہے ہیں یہ توب جنگ کے لیے نہیں ہے یہ توب آج کل بھی چلتی ہے رمضان کے مہینے میں جب سورج گروب ہو جاتا ہے سورج گروب ہونے کے بعد سورج گروب ہونے کی جو اطلاع دی جاتی ہے وہ اس کے ذریعے دی جاتی ہے یعنی کہ یہاں سے دھماکے کروائے جاتے ہیں مکہ تل مکرمہ کے اندر بھی یہ رسم پہلے ہوتی تھی میرے خیال میں پچھلے چند سالوں سے نہیں ہو رہی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جبل خندما کے اوپر دھماکے کروائے جاتے تھے یہ دھماکے ہم نے بھی سنے مسجد الحرام کے قریب ہوتے تھے مغرب کی جیسے آزان ہوتی تھی آزان ہوتے ہی جو انہیں دھماکے شروع ہوجاتے تھے تو آج کل مصر کے اندر بھی یہی نظام ہے بلکہ جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں ان کے اندر یہی نظام ہے کہ اس طرح کے جنہیں توپے ہوتی ہیں جو سرج گروپ ہونے کے ٹائم کی جنہیں اطلاع دیتی ہیں جب رمضان کا چاند نظر آئے تب بھی اس سے دھماکے کروائے جاتے ہیں اور جب عید کا چاند نظر آئے تب بھی اس سے دھماکے کروائے جاتے ہیں توپ کے ذریعے دھماکہ کر کے اعلان کرنے کا یہ رواج تقریباً دو سو تین سو سال ہو چکے ہیں اس رواج کو یہ چلتا آ رہا ہے مسلم کنٹریز کے اندر یہ قلعہ جو اپنی تاریخ بیان کر رہا ہے کئی سو سال گزر چکے ہیں اس قلعے کو یہ ابھی تک شامیختا و رافعتا ابھی تک موجود ہے ماشاءاللہ چلتے ہیں یہاں پر جو ہے ایک میزم ہے میزم کو وزر کرتے ہیں آجائیں جی محمد علی پاشا جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے مات تحت تھے یہاں کے بادشاہ تھے سلطنت عثمانیہ کے مات تحت تھے جب اس نے دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی ہے تو پھر اس نے اپنی الہدگی اختیار کر کے اور مصر کے اندر اپنی بادشاہات کا ایران کر دیا یہ جو ہے صلاح الدین ایوبی کا پتلا ہے ٹھیک ہے جی 1193 اسوی کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں یہ صحف الدین قدز 1260 ٹھیک ہے جی اس نے حکومت کی ہے مصر کے اندر اور اس کے بعد جو ایک ون آتا ہے ظاہر رکن الدین بیبرس یہ بیبرس آتا ہے اس کے بعد آتا ہے محمد علی پاشا اس بندے نے الہدگی کر دی تھی سلطنت عثمانیہ سے 1848 1830 کے اندر اس نے حکومت قائم کی تھی یہ قلعہ سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے بنوایا تھا 572 ہجری کے اندر اور سات سالوں کے اندر قلعہ مکمل ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی نے یہ قلعہ بنانے کا حکم دیا تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے صلاح الدین ایوبی فوت ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلوار تھی یہ بالکل اس کی جو انا اصل کاپی ہے یہ اصل تلوار نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اصل نہیں ہے لیکن اس طرح کی بنی ہوئی ہے اس طرح کی تلوار تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اگر بالکل اصل جیسی کاپی ہے تو کتنی لمبی تلوار ہے اور دیکھیں بھاری تلوار دیکھ رہی ہے یہ اور یہاں پر جتنے بھی جو ہتھیار موجود ہیں یہ جو ہے سب صحابہ کے دور کے اندر جو ہتھیار ہوا کرتے تھے جن کی جو انہیں کعپیز ہیں، اصل نہیں ہیں کوئی بندہ کمیڈ میں یہ نہ کہہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اصل ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جویں تلواریں کس طرح سے ہوا کرتے تھے تلوار جو ہے چاند کی طرح یہ معروف ہے یہ اسلامی تلوار ہے تو صحابہ کے دور کے اندر دو تلوارے ہوا کرتے تھے اس طرح کی ہوا کرتے تھے یہ جتنی بھی تلوارے ہیں یہ سب قاپی ہیں اصلی نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے جناب اور اس طرح کی تیر ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی کمانے ہوا کرتی تھے اور اس طرح کی ڈھالیں ہوا کرتی تھے اسلام کے شروع دنوں کے اندر اور اس طرح کی کھنجر ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو خنجر ہوا کرتے تھے وہ اس طرح کے ہوا کرتے تھے تصویر کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ موسیٰ بن نصیر جس نے اندلوس کو فتح کیا تھا تارک بن زیاد کے ساتھ مل کر اندلوس فتح ہونے کے بعد مسلمان اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں عیسائی پادری اور عیسائی بادشاہ گھوٹینے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندلوس کی چابیاں موسیٰ بن نصیر کے حوالے کر رہے ہیں تو یہ اسلام کا روشن چہرہ یہ منجنیک ہے یہ اس کا موڈل بنا ہوا ہے جو اسلامی دور کے اندر جو ہتھیار استعمال کیا جاتے تھے جنگ کے دوران یہ بھی جو ہے منجنیک والے جو ہے یہ تیر ہیں یہ ان چیزوں کے موڈلز ہیں جو مسلمان جنگوں کے دوران جو ہے استعمال کیا کرتے تھے یار یہ میزیم جو انوا کے دیکھنے والا ہے اور خاص کر کے یہ منجنیک دیکھیں آپ او بھائی جان کس طرح سے دیکھیں پیچھے اس کا جو ہے نا وہ جہاں پر وزن ہوتا تھا اور یہاں پر گولا رکھا جاتا تھا جیسے جو نے رسے کو کٹا جاتا تھا یہ پتہ نہیں کہاں دور تک یہ جو ہے نا منجنیک یہ گولا پھیکا کرتے تھے محمد علی پاشاگی جو نے یہاں پر فیملی رہا کرتے تھے آج یہاں پر میوزنگ بنا ہوا ہے لیکن انہوں نے دیکھیں کسر کس طرح سے بنایا تھا کسر اتنا خوبصورت ہے تقریباً دو سو سال اس کی عمر ہے اس کسر کی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے لیکن ہے کافی خوبصورت اچھا یہ جو آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ سلطنت مملوکی کے دور کے اندر یہ کپڑے پہنے جاتے تھے سلطنت مملوکی یعنی آج سے تقریباً کوئی چھ سو سال پہلے یا سات سو سال پہلے اس طرح کے لوگ کپڑے پہنا کر دیتے تھے یہ بھی اسلامی دور کے کپڑے ہیں لیکن کتنے دیکھیں ماشاءاللہ زبرس قسم کے کپڑے ہیں اور یہ پوری زیرہ ہے کپڑے جسم کے اندر یہ زیرہ پہنے جاتی تھی جنگ کے دوران اگر یہ اپنی اصلی حالت کے اندر ہو اگر صحیح ہو پچاس سے ساٹھ کلو اس کا وزن ہوتا ہے زیرہ کا اوپر سے نیچے تک اچھا جی کبھی وقت تھا یہاں پر رانیا اور مہرانیا جو ہے نا اوپر چڑھ کر جایا کرتی ہیں تھی او بھائی جان یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کا مربرینوں نے لگایا ہوا ہے ہاں پر واقعی اہلِ زوگ تھے یہ لوگ واقعی ان کے اندر زوگ تھا ان چیزوں کا او بھائی جان اندر دیکھیں اندر کیا کیا پڑا ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں جی کیا منظر ہے اور کس طرح کی انہوں نے شیشے لگایا ہوئے ہیں اور کس طرح کی لائٹنگ آ رہی ہے باہر سے واللہ یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ کمرے تھے محمد علی پاشا اور اس کی فیملی جو ہے ان کمروں کے اندر رہا کرتی تھی کیا دیکروشن کیا ہوئے انہوں نے اب چھتو دیکھیں میں حیران ہو گیا ہوں کہ اللہ اکبر واقعی مسلمانوں کے پاس بیسا تھا اس وقت ابھی بھی ہے ابھی بھی دیکروشن ہوتے ہیں لیکن یعنی آج سے دو سو سال پہلے کس طرح کی رہج تھی لوگوں کی کس طرح کی رہن سین اور کیا بادشاہ ہی جو ہے یہ دیکھیں یہ کسر دیکھیں یعنی کہ یہاں پر یہ حال ہوا کرتا تھا کتنا دور کا وقت نہیں آج سے دو سو سال پہلے کی بات ہے اور آخری جو بادشاہت ختم ہوئی ہے مصر کے اندر یہ ختم ہوئی ہے انیس سو باون کے اندر ختم ہوئی ہے شاید انیس سو باون پچپن اس کی درمیان ختم ہوئی ہے جو آخری بادشاہت تھا اس کا نام تھا ملک فاروق ملک فاروق کے دور کے اندر جو ہے بادشاہت ختم ہوئی ہے اچھا جی یہاں پر ان کے جو ہے کمرے تھے کچن تھا بتانے کیا تھا محمد علی پاشا کے دور حکومت کے اندر مصر کا جھنڈا یہ ہوا کرتا تھا لال کلار کا جھنڈا ہے اور بیچ میں چاند ہے اور تارہ ہے تقریباً جس طرح سے آج کل جو ترکیہ کا جھنڈا ہے نا اسی کی طرح ہی جھنڈا ہوا کرتا تھا مصر کا پہلے بھی یہ ملک فاروق جو نے استعمال کیا کرتے تھے اور یہاں پر جتنے جھنڈے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مصر کے جھنڈے اس طرح سے پہلے ہوا کرتے تھے اس طرف دیکھیں یہ تاریخ دکھائی ہے نئے اسلام کے شروع سے لے کر جو ہے اور جتنے بھی حکومتی آئی ہیں اور جتنے بھی جو نے بادشاہتیں آئی ہیں اور آخر پہ یہاں سے جب ہم نکل رہے ہیں تو جو ان کے ابھی کی جو مصری حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں انہوں نے یہاں پر رکھی ہے یہ انٹر ہوتے ہیں مسجد محمد علی پاشا کے اندر اور یہ مسجد میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں جناب کیا زبرس مسجد ہے ماشاءاللہ جنابی علی یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد محمد علی باشا محمد علی باشا نے یہ مسجد بنوائی تھی اس مسجد کا افتتا ہوا تھا اٹھارہ سو اٹھاریس کے اندر دو سو سال کے قریب جو نے اس مسجد کے عمر ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت یہ مسجد ہے یہ جو آپ کو کندیلے نٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر کندیلے ہوا کرتی تھی جس کے اندر زیتون کا تیل ہوا کرتا تھا اور یہاں پر زیتون کے تیل کی کندیلے یہاں پر چمنیاں جل رہی ہوتی تھی تاکہ اس مسجد کے اندر روشنی کی جا سکے تیل والی چمنیاں انہوں نے ہٹا کر یہاں پر بجلی کے بلف لگا دی ہیں مسجد کے اندر ہی محمد علی باشا جس نے یہ مسجد بنوائی تھی اس کی یہ قبر موجود ہے یہاں پر تو یہ مصر کے اندر یہ پرانا رواز چلتا رہا ہے کہ مسجد کے اندر ہی قبریں بنائی جاتی ہیں تو یہ محمد علی باشا کی قبر ہے یہ طریقہ شروع کیا تھا فاطمیوں نے جنہوں نے مصر کے پر حکومت کی تھی فاطمی جو شیعہ تھے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ مسجدوں کے اندر ہی قبریں بنایا کرتے تھے تو تب سے لے کر آج تک یہ ایک رسم چلتی آ رہی ہے کہ جو متولی ہوتے ہیں یا جس نے مسجد بنوائی ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر مجھے دفن کیا جائے یا مسجد کے احادتے میں یا مسجد کے کونے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کی مزید خوبصورتی یہ بلکل عثمانی طرز تعمیر کے اوپر بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جناب واللہ میں بار بار میں اس مسجد کو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی کیا مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں آج کی دور میں بھی مسجدیں بنائی جاتی ہیں لیکن جس طریقے سے یہ مسجد بنی ہوئی ہے اخیر ہے اخیر اس مسجد کا آپ گمبز دیکھیں اس کا محراب دیکھیں اس کے سائنیں اس کے کونیں دیکھیں یقین کریں میں حیران ہو کہ آج سے دو سو سال پہلے اتنی خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی تھیں آج کے دور میں مسجدیں بنتی ہیں لیکن اتنی خوبصورت اور اتنی ڈیکروشن نہیں ہوتا مسجدوں کے اندر جو پہلے کو لوگ کیا کرتے تھے واقعی پہلے کے لوگوں کا جو ذوق تھا ماننا پڑے گا کہ دیکھنے والا ذوق ہے یہاں پر قلعے بنانے کی وجہ کیا تھی سلاہ الدین ایوبی نے اس وجہ سے یہاں پر قلعہ بنوایا تھا کیونکہ یہ کاہرہ شہر کے ایک سائیڈ یہ پہاڑ تھا اور یہ اچھا پہاڑ تھا اور یہاں پر کھڑے ہو کر پورے کاہرہ شہر کا وزٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی دور سے دشمن بھی آئے کوئی بھی آئے یہاں سے بندہ یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ سکتا ہے یہ جگہ سٹراتیجی طور پر بہت مہم جگہ تھی اور بہت اہم جگہ تھی اور یہاں پر موسم بڑا پیارا ہے اگر یہاں پر آپ بیٹھیں پورے دن کے اندر آپ کو گرمی نہیں لگے گی تھنڈی تھنڈی ہوای چل رہی ہیں تو اس لیے فوجیوں کے لیے اور کلے کے لیے یہ جگہ مناسب تھی اور شہر کے دفاع کے لیے بھی تو یہاں پر سلاہ الدین ایوبی نے کلعہ بنوایا تھا تاکہ پورا کاہرہ شہر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رہ کر شہر کا دفاع بھی کیا جا سکتا ہے اور نیچے جتنے بھی گھر وغیرہ یا شہر کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہاں پر یہ علاقہ مفید ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ کلعہ بنیا گیا تھا تو آج بھی یہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے یہاں پر آپ کو احرامات امیسر بھی نظر آ رہے ہوں گے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو وہ سامنے دیکھیں احرامات امیسر نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کھڑے ہو کر پورا کاہرہ شہر آرام سے دیکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو سٹی بیو چاہیے تو آپ یہاں پر آ جائیں اچھے چی تصویریں بنائیں اور پورے کاہرہ شہر کی تاریخ آپ کے سامنے ایسے بکھری پڑی ہوگی یہ قلعہ سلاہ الدین ایوبی نے بنانے کا حکم دیا تھا لیکن سلاہ الدین ایوبی اس قلعے کے اندر نہیں رہ پائے تھے قلعہ مکمل ہونے سے پہلے سلاہ الدین ایوبی کی وفات ہوگی تھی پھر اس کے بعد دوسری حکومتیں آتی رہیں ایوبی حکومت کے بعد مملوکی حکومت آئی پھر انہوں نے اس قلعے کو استعمال کیا پھر اس کے بعد محمد علی پاشا وغیرہ جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں اس قلعے کو استعمال کرتی رہی ہیں چلیں جی ویڈیو کے انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی لائکت ضرور کیجئے گا اپنے بھائی اب لطیف شوان کو جازت دیں قاہرہ سے پھر ملاقات کرتے ہیں نئے ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ